محرم الحرام محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو انشاءاللہ بیان کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور آپ اللہ تعالیٰ سے بارہا یہ عارض اور تمنا اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلدی رسولک اسی طرح کبھی آپ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلدی رسولک اللہ پاک نے اس عارض کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ابو لولو جو کہ مغیرت بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک خلام تھا اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آقا اور مولا مغیرت بن شعبہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریاف فرمایا کہ کتنا ٹیکس آپ سے لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ دو درہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو درہم تو کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے اب اس نے یہ بات اپنے دل میں لے لی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گیا اور اس نے یہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو موقع پا کر شہید کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو لولو کو بلایا اور اس سے کہا کہ سنائے کہ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو تو اس نے جواب میں عرض کیا کہ اے عمر فاروق میں آپ کے لیے ایسی چکی بناوں گا کہ جس کی شہرت مشیر کو مغرب میں ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی منشاہ سمجھ گئے کہ اس نے اس میں ان الفاظ میں مجھے دھمکی دیئے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے نیت بانتے ہیں اور قراج شروع کرتے ہیں یہی ابو لولو جو نسلاً ایران کا تھا اور مذہباً مجوسی تھا اس نے ایک تیز دھار زہر میں بجا ہوا خنجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پر اس سے وار کیا اور دوران نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لہو لہان ہو گئے اور اسی حالت میں آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ مسلح پر کھڑا کیا اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوگی حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مجمعین آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر منتقل کیا گیا اور مدینہ منورہ کے بڑے حکیم سے آپ کا علاج ہوا لیکن کوئی علاج کارگر نہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ مجھے دواز سے زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے اور لگتا ہے کہ اب میں اپنے پروردگار اور مالی کے حقیقے سے جاہاں ملوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دوران اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ درخواست کریں کہ مجھے پہلوے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ مل جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فراغ دیلی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کو اجازت دے دی اور جب یہ بشارت اور خوشخبری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس موقع پر آپ نے بڑے قیمتی کلمات ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لئے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہمیشہ کے لئے آرام کا موقع مل رہا ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی زخمی حالت کے اندر جب نماز کا موقع ہوتا تو نماز کا احتمام فرماتے اور دیگر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمام مسلمانوں کو یہ نصیت فرماتے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاملیں اس لئے کہ قرآن کریم ہی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال یکم محرم الحرام کو ہوا اور چنانچہ آپ کو آپ کی وسیط کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا اللہ تعالی کروڑوں عربوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اور آپ کی جو نصیت ہے آج کی دن کی مناسبت سے ہم سب کے لئے اس میں بڑا قیمتی اور موثر پیغام ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن کریم کی ہدایت پر دل و جان سے عمل پیرا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین